اسلام علیکم سورٹس ویلکم بیک آئی ہوپ یولہ ڈوئنگ بیل آج کس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے بسیڈیو مائکوٹا جس کو بسیڈیو مائی سیٹس بھی کہتے ہیں یا کلپ فنجائی بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکیشن کرتے ہیں کہ بسیڈیو مائکوٹا کے ممبرز کلپ فنجائی کیوں کہتے ہیں سو یہاں پر میں نے آپ کو پریویس لیکچر کے اندر بھی بتایا تھا ایسکو مائکوٹا کے اندر بھی کہ ایسکو مائکوٹا کے ممبرز کو ہم سیٹس بان جائی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو سیکچوئل ریپرودکٹیف سٹیکچر بنتا ہے وہ سیک لائک ہوتا ہے شیپ کا اس سے اس کو ہم سیک فنجائی کہتے ہیں اسی طرح سے بسیٹیو مائکوٹا کے ممبرز کے اندر بھی لائف سائیکل میں آپ کو پڑھاؤں گا یہاں پر اس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو سیکچول رپروڈکٹیو سٹیکچر بنتا ہے وہ کلپ شیپ کا یا روڈ شیپ کا ہوتا ہے جس وجہ سے اس یعنی فائلم کے ممبرز کو اس گروپ کے ممبرز کو ہم کیا کہتے ہیں کلپ فنجائے کہتے ہیں سو اس کی شیپ کون سی ہوتی ہے وہ کلپ شیپ ہوتی ہے اور اس رپروڈکٹیو سٹیکچر کو ہم بسیڈیم کہتے ہیں جس کے اندر سپورس کی فارمیشن ہوتی ہے سو یہ چیزیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے سمجھ دی ہیں دھر ہم بات کریں بسیڈیو مائکوٹا گروپ کے اندر ہم موسٹ فیملیر فنجائے کو انکلیوڈ کرتے ہیں جس کے اندر مشرومز آتے ہیں مشروم پوائسنس مشرومز بھی آتے ہیں اور ایڈیویل مشرومز بھی آتے ہیں جس سے پف بولز بھی آتے ہیں اور کچھ نیٹوریس جو پلانٹ پیتو جنس ہے سمٹ اور رسٹ وہ بھی اسی فائلم کے اندر اسی گروپ کے اندر سوری انکلیوڈ کیے جاتے ہیں سو موسٹ فیملیر جو فنجائے ہیں جو ارث کیو پر پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے دسیڈیو مائکوٹا کے اندر انکلیوڈ کیے جاتے ہیں تو یہ پوائنٹ بھی آپ نے سہن میں رکھنا ہے دن ہم بات کریں اس کے اندر جو فروٹنگ بارڈی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہاں پر ہمیں سپیلنگ اس کی ٹھیک کر دیتا ہوں اس کی جو یعنی فروٹنگ بارڈی ہوتی ہے اس کی کریں بات کریں تو وہ بھی سیڈیو کارپ ہوتی ہے اس شackرے سے اس کو مائکوٹا کے اندر میں آپ کو اٹھایا تھا کہ اس کو مائکوٹا کے اندر جو فروٹنگ بارڈی ہوتی ہے جس کے اندر دیوین ہو کر دین پھر سیکچلی جو ہے سپوس پروڈیوس ہوتے ہیں اس کو ہم ایسکو کار پہتے ہیں اس شرح سے بسیڈیو مائکوٹا کے اندر جو فروٹنگ باڈی ہوتی ہے اس کو ہم بسیڈیو کار پہتے ہیں اور اس بسیڈیو کار کے اندر بسیڈیوم پریزٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہپ لائٹ نکلے آئے ہوتے ہیں وہ آپس میں ڈیفیوز کر کے زائیگوٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اور پورا پھر لائف سائیکل جو ہے وہ کیری آؤٹ ہوتا ہے سو فروٹنگ باڈی کے حوالے سے یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے دیل ہم بات کریں مایسیڈیوم کی تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بسیڈیو مائکوٹا کے جو ممبرز ہیں ان کے اندر جو مایسیڈیوم ہوتا ہے وہ تین فارمز کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے کون کون سی فارمز ہوتی ہے مایسیڈیوم کی پرائیمری مایسیڈیوم ہوتی ہے سکینڈری مایسیڈیوم ہوتی ہے اور ٹرشری مایسیڈیوم ہوتی ہے اب تینوں یہ مایسیلیم کے کیا فنکشنز ہیں یعنی ہم کسا سے ڈیفائن کرتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے اگر ہم پرائیمری مایسیلیم کی بات کریں تو پرائیمری مایسیلیم آف دی سیڈیو مایگوٹا کو ہم مونو کریون بھی کہتے ہیں مونو بولتے ہیں ون جبکہ کریون بولتے ہیں نیوکلیائی یعنی ایسی یعنی ایسا مایسیلیم جس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ مونو نیوکلیائیٹ ہوتے ہیں یعنی جن کے اندر ایک نیوکلیائیس پریزنٹ ہوتا ہے ہیپلائیٹ نیوکلیائی پریزنٹ ہوتا ہے ایسے مایسیلیم کو ہم پرائیمری مایسیلیم کہتے ہیں سکینڈری مایسیلیم کی بات کریں تو سکینڈری مایسیلیم کو ہم ڈائے کریون بھی کہتے ہیں اگر نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈائے بولتے ہیں ٹو کو کریون بولتے ہیں نیوکلیائی ایسی مایسیلیم جس کے اندر پر سیل ٹو نکلائی ہپلائیڈ نکلائی پریزنٹ ہو ایسی مایسیلیم کو ہم سکینڈری مایسیلیم کہتے ہیں یہ دونوں مایسیلیم آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی اگر ہم بات کریں ترشری مایسیلیم کی تو ترشری مایسیلیم جو ہوتی ہے جب سکینڈری مایسیلیم ہی مور کمپلیکس فارم کے اندر چلی جاتی ہے اور فروٹنگ باڈی کی فارمیشن کرتی ہے تو اس ٹائپ آف مایسیلیم کو ہم دن کیا کہتے ہیں ترشری مایسیلیم کہتے ہیں یہ تینوں طرح کی فارمز مایسیلیم کی ہم لائف سائیکل کے اندر ڈسکس کریں گے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی جو فارم ہے وہ کس لائف سائیکل کے سٹیپ کے اوپر یوز کی جاتی ہے یا وہ اس کی فارمیشن ہوتی ہے دن ہم بات کرتے ہیں ہائی فی کی اگر ہم ہائی فی کی بات کریں تو مایسیلیم جو ہوتے ہیں بسیڈیو مایکوٹا کے ممبرز کے ان وہ پوزیس کرتے ہیں ماس آف وائٹ برانسٹ اور تھریڈ لائک سٹیکچر کے سبسٹیٹ ہائی فی ان کے اندر پیزنٹ ہوتی ہے یہاں پر میں نے پوائنٹ بھی لکھا ہے کہ ان کے اندر جو ہائی فی ہوتی ہے وہ برانسٹ ہوتی ہے اور سبسٹیٹ ہوتی ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ نے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ ان کے آئی فی کے اندر پرفوریشن ہوتی ہے پورز ہوتے ہیں جن کے تھو جو سائٹو پلازم ہے وہ ڈیفیوز کرتا ہے ڈیفرنٹ کمپارٹمنٹس کے اندر تو یہ پوائنٹ بھی آپ نے یہاں پر سمجھنا ہے دین اس کے بعد ہم جاتے ہیں ریپروڈکشن پی اوپر جو مین ہمارا ٹاپک ہے اور لائف سائیکل ہم دیکھیں گے لائف سائیکل آف مشروب یا جس کو ہم اگریکس بھی کہتے ہیں اگر ریپروڈکشن کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ ریپروڈکشن دو طرح کی ہوتی ہے اے سیکشل ریپروڈکشن ہوتی ہے اور سیکشل ریپروڈکشن ہوتی ہے اگر ہم دسیڈیو مائی کورٹا کے ممبرز کی بات کریں تو یہ اوکریشنلی جو ہے وہ اے سیکشل ریپروڈکشن شو کرتے ہیں اور اے سیکشل ریپروڈکشن کے ساتھ سے شو کرتے ہیں بائی ری فارمیشن اور کونیڈیو سپورز یعنیے سیکچولی یہ کونیڈیو سپورٹ کی پورippyشن کریں گے اور وہاں سے پھر مائسیلئیم یا ہم کہتے ہیں کہ نیو پلانٹ کی گروت تو اس وجہ سے کہتے ہیں کھانے پر ائی سیکچولی ریپروڈیوز کرتے ہیں ، وہ کونیڈیو سپورٹ کے ثورت کرتے ہیں اگر ہمähسیلئی کے بات ہم بات کریں تو یوزیلی جو ہوتے ہیں بسٹیو مائکوٹا کے مسائلیจะ ہمو۔ اور کس طرح سے یہ ریپروڈیوز کرتے ہیں ان کا کیا لائف سائیکل ہوتا ہے اس کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے یہ دو ٹرمز یہاں پر میں لکھی ہیں وہ آپ نے سمجھ نہیں ہے کیونکہ یہ لائف سائیکل کے اندر انڈو ٹرمز کا میں نام لوں گا تو آپ کو پہلے اس کا پتہ آنا ضروری ہے ایک ٹرم ہمارے پاس ہوتی ہے کیریو گیمی اور دوسری ہوتی ہے پلازمو گیمی اگر ہم کیریو گیمی کی بات کریں تو کیریو بولتے ہیں لفظ نیوکلی آئے کو نیوکلیز کو جبکہ گیمی بولتے ہیں یعنی ایسا پروسس جس کے اندر دو نیوکلی آئے آپس میں فیوز کریں ایسے پروسس کو ہم کیریو گیمی کہتے ہیں یعنی یہاں پر مسال کے طور پر میں ایسے لکھ دیتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس سپلائٹ نیوکلی آئے ہے پلاز این دوسرا اپلائٹ نیوکلی آئے ہے جب یہ دونوں آپس میں فیوز کرتے ہیں اور ڈپلائٹ نیوکلی آئے یا زائیگورٹ کی فارمیشن کرتے ہیں تو ایسے پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں کیریو گیمی کہتے ہیں یعنی فیوز آف نیوکلی آئے جنم جاتے ہیں دوسری ٹرم کے اوپر جس کو ہم پلازمو گیمی کہتے ہیں پلازمو گیمی اگین نام سے ظاہر ہو رہا ہے پلازمو بولتے ہیں سائٹو پلازم کو جبکہ گیمی بولتے ہیں فیوز کو یعنی ایسا پروسس جس کے اندر فیوز آف نیو سائٹو پلازم کی اس پروسس کو ہم پلازمو گیمی کہتے ہیں اب ان دونوں ٹرمز کا یہاں پر ریلیٹ کریں گے ہم لائف سائیکل کے اندر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے جرنل جو سٹیکچر ہے مشروعوں کا وہ ڈراؤ کیا ہے اس کو یہاں پر تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں اگر آپ اس مشروعوں کے سٹیکچر کو دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس اپر ریجن ہے یہ کیپ کلاتا ہے اس سے اس کیپ کے اوپر کچھ سکیلز پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس کیپ کی جو لور سرفیز ہوتی ہے اس لور سرفیز پر کیا ہوتا ہے کہ کچھ پرپینڈکولر پلیٹس ہوتی ہیں جو کہ ریڈیئیٹ کرتی ہیں سٹارک سے ٹورس ڈی اینڈ آف اس پرپینڈکولر پلیٹس کو ہم کیا کہتے ہیں گیلز کہتے ہیں یہاں پر میں نے منشن کیا ہے کہ ان لور سرفیز آف کیپ کے اوپر جو پرپینڈکولر پلیٹس ہوتی ہیں ان کو ہم گلز کہتے ہیں اور انہی گلز کے اندر پھر بسیڈیم پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر فیون آف نیوکلیائی ہوتی ہے اور زائیگوٹ کی فارمیشن ہوتی ہے دن اس کے بعد بات کریں تو یہ جو سٹارک لائک آپ کو اس ٹیکچر نظر آرہا ہے اس کا بھی یہاں پر میں نے لکھا ہے مینشن کیا ہے کہ اس کو ہم سٹائپ بولتے ہیں یا سٹارٹ بولتے ہیں اس کے جو یعنی کیپ ریجن ہے یا گلز کا علاج ریجن ہے یہاں پر پوسٹ پریزنٹ ہوتے ہیں پوسٹ کا کیا فنکشن ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں اس طرح سے یہاں پر نیچے آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی سکیلز پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک سٹیکچر پریزنٹ ہوتا ہے جس کو ہم گلوا کہتے ہیں سو یہ بیسیکلی ہمارے پاس بیسیک سٹیکچر ہے مشروم کا جس کو ہم پلیس کرتے ہیں بسیڈیو مائکوٹا کے اندر یعنی مشروم کو ایزا ہم موڈل لیتے ہیں یعنی سمجھنے کے لیے سٹیکچر آف بسیڈیو مائکوٹا کے ممبرز کو تو یہ یہاں پر آپ نے سٹیکچر بھی سمجھ لینا ہے اس کا دن ہم چلتے ہیں لائف سائیکل آف مشروم کے اوپر یا دوسرا نام جو سائنٹیفک نام ہے مشروم کا وہ کیا ہے اگیریکس یا آپ کو اگر آپ کا کوششن آجائے بورٹ کے اندر کہ لائف سائیکل آف اگیریکس کو ایکسپلین کریں یا لائف سائیکل آف مشروم کو ایکسپلین کریں تو یہی چیزیں آپ ایکسپلین کریں گے وہاں پر اپنی ورڈنگ کے ادھر لکھیں گے جو یہاں پر میں آپ کو دسکس کروں گا آپ کے سامنے اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو کہ یہ جو ہمارے پاس ایک پروڈیکشن لائک سٹیکچر ہے فنگر لائک پروڈیکشن لائک سٹیکچر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کلپ شیپ کا یہ سٹیکچر ہے جس کو ہم بسیڈیا کہتے ہیں اب اس بسیڈیا کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس فروٹنگ گوڈی جو ہوتی ہے ان کے میمبر کی وہ بسیڈیو کارپ ہوتی ہے اور اس بسیڈیو کارپ کے اندر جو سٹیکچر پریزنٹ ہوتا ہے سٹیکچر جو کہ کلپ شیپ کا یا روڈ شیپ ہوتا ہے اس کو ہم بسیڈیا کہتے ہیں سو یہ ہمارے پاس بسیڈیا سٹیکچر ہے اور اس کے اندر دو ہپ لائک جو ہیں وہ نیوکلی آئی پریزنٹ ہوتی ہیں سو یہ آپس میں فیوز کریں گی تو ہمارے پاس یعنی پروسس جو ہوگا وکٹیریو گیمیک ہوگا اور فارمیشن ہو جائے گی زائیگوڈ کی اور زائیگوڈ کی جب فارمیشن ہوگی یہاں پر ہمیں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پر زائیگوڈ بنے گا اور اس زائیگوڈ کے اندر جو نکلی آئے ہوگا وہ دیپ لائیڈ ہوگا سو یہاں پر پہلا سٹیپ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ کیا ہوا کہ بسیڈیا کے اندر جو جنی مائسیلیم کے اندر جو دو نکلی آئی پریزنٹ ہے وہ آپس میں فیوز کریں گے اور ایک دیپ لائیڈ زائیگوڈ کی فارمیشن کریں گے تو یہاں پر دیپ لائیڈ زائیگوڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے اب اس دیپ لائیڈ زائیگوڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میوسیز کا پروسز ہوتا ہے یہاں پر میں ساتھ میں منچن بھی کر دیتا ہوں یہاں پر میوسیز ہوگا اور میوسیز کا آپ کو پتہ ہے کہ جب میوسیز ہوتی ہے تو ہمارے پاس سنگل سیل جو ہے وہ فور ہیپ لائیڈ سیلز کے اندر فور ہیپ لائیڈ نکلی آئی کے اندر دیوائیڈ کر جاتا ہے اس کی فورمیشن کر دیتا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس فور جو ہیں وہ ہیپ لائیڈ نکلی آئی بنیں گے اور ہیپ لائیڈ نکلی آئی بنیں گے اور ان فور ہیپ لائیڈ نکلی آئی کے اندر ہمارے پاس نکلی آئیڈ پریزنٹ ہوگا اور اس سے پہلے تھوڑا سا میں اور ایکسپرین کر دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس جو زائیگوٹ ہے اس کے اندر کیا ہوا میوسیز ہوئی میوسیز کے بینہ پر ہمارے پاس کس کی فورمیشن ہوئی چار ہیپ لائیڈ نکلی آئی کی سپورس کی پریزنٹ ہوگی فورمیشن ہوگی اب یہ جو یعنی ہمارے پاس اس زائیگوٹ سے چار نکلی آئی بنتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان فنگر لائیڈ پروڈیکشن کے اندر چلے جاتے ہیں یہ فنگر لائیڈ جو پروڈیکشن ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں بسیڈیو سپورس کہتے ہیں سو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے آپ سے کہ بسیڈیو سپورس کو ایکسپلین کریں تو آپ پتہ نہ چاہیے کہ جب زائیگوٹ کی ڈیوین ہوتی میوسیز ہوتی ہے اور فور ہپلائیڈ نکلی آئے بنتے ہیں اور ہپلائیڈ نکلی آئے ہیں ان ان پروڈیکشن کے اندر چلے جائیں تو اس اس نکلی آئے کو کہتے ہیں بسیڈیو سپورس کہتے ہیں تو یہاں پر یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ گا ہے تو یہ جو ہمارے پاس نکلی آئے ہوتے ہیں جب بسیڈیو سپورس ہوتے ہیں جن جرمینیٹ کر جاتے ہیں ان کی جرمینیشن ہو جاتی ہے اور یہ پھر فارمیشن کر دیتے ہیں پرائیمری میسیلیم کی یعنی یہ جو سپورس ہیں اور پرائیمری میسیلیم کی فارمیشن کر دیتے ہیں اور پرائیمری میسیلیم کیا ہے یہ میں آپ کو لیکچر کے سٹارٹ کے اندر بتا چکا ہوں کہ پرائمری میسیلیم جو ہوتی ہے وہ مونو کریون ہوتی ہے یعنی اس کے اندر ہیپ لائٹ یا یونی نیوکلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک نیوکلیٹ پریزنٹ ہوتا ہے سو یہ ہمارے پاس جو سٹیکچر ہے یہاں پر یہ کیا ہے یہ پرائمری نیوکلی آئے ہیں سو یہ پرائمری نیوکلی آئے گی یہاں پر فارمیشن ہو جاتی ہے دن ہم بات کریں تو یہ جو دو پرائمری یعنی اگر ہم ڈیفرنٹ میٹنگ ٹائپس کی بات کریں فن جائے کی تو ان کی جو دو پرائمری میسیلیمز ہوتے ہیں وہ جب آپس میں فیوز کرتے ہیں تو وہ فارمیشن کرتے ہیں سکینڈری میسیلیم کی سو یہ جو سٹیکچر ہے ہمارے پاس یہ سکینڈری میسیلیم کا ہے سو یہ پوائنٹ بھی آپ کو یہاں پر سمجھ آ رہا ہوگا جو میں آپ کو پہلے بتا کے آیا ہوں کہ ہمارے پاس جو پرائمری میسیلیم ہوتی ہے اس کی جب دو ڈیفرنٹ میٹنگ ٹائپس آپس میں فیوز کرتے ہیں اور اس کی بیسیز پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس علب قسم کی ایک نئے ٹائپ کی میسیلیم کی فارمیشن ہوتی ہے جس کو ہم سکینڈری میسیلیم کہتے ہیں اور سکینڈری میسیلیم کے اندر میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈائیک اریان ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر جو پرچکaders نیوکی نیوکی نیوکیری پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ہ Sacred جو کی فارمیشر ہوتے ہیں اب اس سکینڈری میسیلیم سے کیا ہوتا ہے کیا ہے ایک سکینڈری میسیلیم جو ہیں کمپیکٹ ماس کے اندرcount آ�데 گوٹھ ہو جاتے ہیں جس کو ہم بتنز کہتے ہیں موک کے اندر پورا یہ لائشو سائیکل اليسکس کیا گیا وان ہے آپ سٹوسٹی بھی دیکھ سکیں گے وان هنوپر هذه سکینری مائسیلیم کے بعد جو چیز بنتی ہے وہ بٹن بنتے ہیں کمپیکٹ ماس کا سٹیکچر ہوتا ہے اور وہ دن گرو کر جاتا ہے انٹو آ فروٹنگ باڈی یا پورے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترشری مائسیلیم کے اندر یعنی یہ جو سکینری مائسیلیم میں یہ بٹن کے اندر کنوارٹ ہوگی اور اس بٹن سے پھر مور کمپلیکس چیکچر کے اندر جاتا ہے جس کو ہم سکینری مائسیلیم کہتے ہیں یہ دوسرے سنس کے اندر اس کو ہم فروٹنگ باڈی کہتے ہیں سو یہ فروٹنگ باڈی ہمارے پاس یہ نیو مشروب کی فارمیشن ہو جاتی ہے اور اس مشروب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو جنرل سٹیکچر کے اندر بھی بتایا کہ اس کی ہیٹ کے اوپر کیپ ہوتی ہے اسی کی لور سرفس کے اوپر گلز پریزنٹ ہوتے ہیں پھر اس کے سٹارک پریزنٹ ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس سٹیکچر ہوتا ہے اس کو ہم رنگ کہتے ہیں سو یہ ہمارے پاس نیو مشروب بن جاتی ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں یہ سٹیکچر پریزنٹ ہوتے ہیں اور اسی مشروب کا جو گل پورشن ہے اس ایک پورشن کو یہاں پر میں نے شو کیا ہے اور اس کے اندر پھر فروٹنگ باڈی بسیڈیو کارپ اور بسیڈیا کی اندر کی کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے سو یہ سارا لائٹ سائیکل ہے جو کہ سچولی ریپروڈکشن شو کرتا ہے اگری کیسٹ یا مشروب کے بارے میں سو یہاں پر یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے کہ کون کون سے سٹیک کے اندر کیا کیا چیزیں کور ہو رہی ہیں اور اس کو پھر اپنی ورڈنگ کے اندر ایکسپلین کر دینا یعنی آپ مثال کے طرح پر میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کوشن آ جاتا تو آپ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے کس طرح سے اپنی ورڈنگ کے اندر لکھیں گے سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ یہاں پر سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ کیریو گیمی ہوتی ہے یعنی نکلی آئی ہوتی ہے اور زائی گوڑ کی فارمیشن ہوتی ہے جن آپ بولیں گے کہ میوسیز ہوگی اور ہمارے پاس جو ہے فنگر لائک پروڈیکشن کے اندر نیوکلی آئی چلے جائیں گی جن کو ہم بسیڈیو سپورز کی فارمیشن کہتے ہیں بسیڈیو سپورز ہوتے انڈبیجولی جن جرمینیٹ کر کے پرائیمری مائسیلیم کی فارمیشن کریں گے پرائیمری سے سکینری مائسیلیم بنے گی اور سکینری سے دین اگین ترشیری مائسیلیم یا مشروب کی فارمیشن ہو جائے گی یعنی ایک ایک سٹیپ کو آپ نے اپنی ورڈنگ کے اندر اسپلین کر دینا ہے اور اس طرح سے یہ آپ کا لاؤنگ کوشن جو ہیں یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا سو یہ آج کا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے جو بسیڈیو مائکوٹا ہیں ان کے میمبر کا لائس سائیکل دیکھا اور ان کو کچھ جنرل جو کریکٹر سیکس ہیں ان کے بارے میں دیکھا نیکس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے پنجائی یا بسیڈیو مائکوٹا کی جو ایکالوجیکل یا انڈسٹریل جو امپورٹنس ہے اور لائکنس اور جو مائکو رائزہ فارمیشن ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے کل دین اللہ حافظ